بسم اللہ الرحمن الرحیم علف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سیدن علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا اپنے آپ کو پہچاننے کا یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اگر ہم کائنات میں انسان کی حیثیت کائنات کے ساتھ اس کے تعلق اور اس کی ذمہ داریوں کا ٹھیک ترہ سے تیون نہ کر سکے یہ سارے سوالات وہاں مربوط ہیں ان سوالات سے جو ہم نے پچھلے ہفتے اس پروگرام میں جن پر بحث کی تھی اور اپنے ملک کی ممتاز علی علم کی مدد سے بنیادی مباعث کو سمجھنے کی کوشش کی تھی ہم چاہیں گے کہ اس سسرہ گفتگو کو آج بھی جاری رکھا جائے اور انسان کی مقصد تخلیق سے لے کر کائنات کے ساتھ اس کے تعلق تک پروگرام کی شرکا کے تعارف سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر پرویز ہود بھائی آپ کا ادازم یونیورسٹی میں فیزکس کے استاد ہیں ایم آئی ٹی یونیورسٹی سے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا فیزکس میں اور سائنس کائنات مذہب ان کے بنیادی تعلق کے بارے میں آپ لکھتے رہے ہیں اور دنیا بھر میں بہت معروف ہیں اس حوالے سے ہمارے دوسرے مہمان جناب چاوید احمد غامدی المالڈرت انسٹیٹوٹ آف اسلامیک سائنسز کی آپ سربراہ ہیں قرآن مجید آپ کی فکر کا بنیادی مرکرز اور میور ہے اور اس حوالے سے آپ کی تحقیقات ہمارے سامنے تصنیفی شکل میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی آتی رہتی ہیں ہمارے تسرے مہمان ڈاکٹر سرمت عباسی آپ فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اس سے پہلے کارداز یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں بیتمیٹیشنز ہیں میں سے آپ کا تعلق ہے اور ریاضی آپ کا شعبہ ہے جس کی حوالے سے آپ تحقیق اور سوچ و بیچار کا عمل ایک عصے سے جاری رکھے ہوئے ہیں ہمارے چوتھے مہمان جناب احمد جاوید فلسفہ آپ کا بنیادی میدان ہے اکپالی یاد پی اسی زمن میں آپ کی دلچسپی کا موضوع ہے اکپال اکیڈمی سے وابستہ ہیں اور ہمارے پروگراموں میں بھی اس سے پہلے تشریف لاتے رکھتے ہیں گفتگو کا آغاز ہم جاوید صاحب سے کریں گے جاوید صاحب انسان کا مقصد تخلیق اگر ہم مذہب کے حوالے سے اور مذہب جب میں کہتا ہوں تو مرات اسلام اور قرآن مجید کے حوالے سے سامنے آنے والا مذہب ہے وہ مقصد تخلیق کیا ہے میں وہی ارز کر رہا تھا اس سے پچھلے پروگرام کا خاتمہ غالباً اسی سوال پر ہوا تھا اور اس وقت میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جہاں تک کائنات کا تعلق ہے وہ تو اپنی عظمتوں اور وسطوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کے مقاصد کی تائین آدمی درجے میں نہیں کر سکتے لیکن اپنے حوالے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کر رہی ہے اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سوال کا جواب دینے کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں سائنس کے لحاظ سے اگر اس کا کوئی جواب مل گیا ہے تو ضرور سامنے آنا چاہیے لیکن قرآن مجید اس سوال کا جواب بھی دیتا ہے کہ انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اپنے پروردگار کو پہچانے اصل میں یہ معرفت ہے یعنی اس کی معرفت ذات اور اپنے پروردگار کی معرفت جس سے پچھ کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں قرآن مجید نے ایک لفظ میں بیان کر دیا یعنی ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کے بندے بن کر رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اصل میں یہ کائنات جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں یہ امتحان اور آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے اس میں انسان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے کیا رویہ اختیار کرتا ہے پاکیزگی کا رویہ اختیار کرتا ہے یا اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے چنانچہ قرآن نے ان لفظوں میں اس کو بیان کیا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَ فَعَلَهَ مَهَ فَجُورَهَ وَتَقْوَهَ قَدْفْلَهَ مَنْزَكَّهَ وَقَدْخَهَ وَمَنْدَسَّهَ ہم نے نفس انسانی کا اس طریقے سے تسویہ کیا ہے اس کو نکسک سے درست کیا ہے کہ اس کے اندر یہ بات الہام کر دی ہے کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز شر ہے دونوں راستے اس کو سجا دیئے ہیں جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا اس نے فلاح پا لی اور جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا اس نے اپنے آپ کو نامراد کیا اس بنیادی مقصد کو سامنے رکھ کر پھر وہ اس پوری کائنات کے بارے میں متوجہ کرتا ہے کہ یہ در حقیقت پوری کی پوری کائنات اس وقت کے مقاصد کے لیے بنائی نہیں گئی چنانچہ قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو تمہارے سامنے یہ بڑی کیخشانیں پکری ہوئی ہیں اور تمہارے سامنے یہ ستارے اور سیارے بکرے ہوئے ہیں اور یہ تم سے بہت زیادہ وسیع ہیں تمہاری دنیا تو بڑی چھوٹی سی دنیا ہے یہ جو کائنات ہم نے بنائی ہے ایک دن جس طریقے سے پروفیسر نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک عظیم انفجار ہوا اور اس کے بعد یہ وجود میں آگئی قرآن خبر دیتا ہے کہ ایک اور انفجار ہونے والا ہے اور اس انفجار کے بعد ہم اس زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ فنا ہو جائے گی وہ یہ کہتا ہے یہ ایک نئی صورت اختیار کر لے گی اور جب یہ نئی صورت اختیار کرے گی تو اصل میں یہ جتنا تم بکھرا ہوا مادہ دیکھ رہے ہو ہم اس کو جمع کر کے تمہارے لیے ایک ایسی دنیا بنائیں گے جس میں جو عربوں انسان اب تک آ چکے ہیں ان کے لیے ایک بادشاہی قائم کرنے جائے گی یعنی آخرت کا تصور جو ہے وہ مل کے اس دنیا کے تصور سے دنیا کے پورے تصور کو بیان کرتا ہے اس پر وہ سوالات جو پروفیسر نے اٹھائے تھے مثلا بچوں کی پیدائش کے مقصد کیا ہے اسی طرح سے جانوروں کی پیدائش کے مقاصد کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو موضوع بنائیں میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا ہے اس کے بارے میں ہم مزید بات کرنے گے ابھی جو بات ہوئی ہے کہ اس کائنات کے تصور میں انسان جو ہے وہ مرکزیت کا حامل ہے اور اسی کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو کائنات اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے اور اس کے لیے ایک اسباب فرام کرتی ہے انسان بنیام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مر جاتا ہے پچاس سال کی عمر میں مر جاتا ہے سارس سال کی عمر میں مر جاتا ہے اس کا پورا پوٹنشل ہمارے سامنے نہیں آ پاتا تو کیا یہ خود اس بات کا تقاضہ نہیں کرتا کہ ایک ایسی دنیا کو مان لیا جائے جس میں انسان اپنے پورے پوٹنشل کے ساتھ ظہور پذیر ہو رامدی صاحب نے یہ کہا کہ یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے اور اس کا انجام پھر ہمیں بعد میں پتا چلے گا بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ سوالات پھر ذہن میں اٹھتے ہیں جی نیسال کے طور پر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے جن کا ذہن نہیں ہوتا ہے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں جو سن نہیں سکتے ان کا کیا ہوگا وہ بچے جو ایسے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں جہاں صرف غربت ہے اور جہاں بد احلاقی ہے تو ان کو جو ماحول ملا ہے اس کے حساب سے پھر ان کے عمال بھی ہوتے ہیں چنانچہ یہاں پر اگر حالات اچھے ہیں ایک اچھا انسان پیدا کرنے کے واسطے تو وہاں پر ایسے حالات ہیں جو انسان کو خراب کاموں کے اوپر مجبور کرتے ہیں تو یہ امتحان کا تصور جو ہے اور بڑا مشکل ہے جب آپ اس کو اگر آپ مزید قرے دیں اس کو جو اس طرح آپ کی خیال میں اس طرح کے سوالات جو ہیں اس پر یہ تصور کی نفی کرتے ہیں یا اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں میں اسے دی ارز کر رہا ہوں کہ یہ ایک مخصوص تصور ہے جو ایک مخصوص سوچ سے تعلق رکھتا ہے لیکن ہم چاہیں گے جاویے صاحب آپ یہ جو سوال اٹھایا ڈاک صاحب نے کہ یہ اس طرح کے ڈیسیبل بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اس مجموعی تصور آسمائش سے پوری طرح منطبق نہیں ہو جب آپ کائنات کا مطالع کرتے ہیں تو کیا سائنس جب اپدا کرتی ہے کسی چیز کی تو سارے سوالوں کا جواب دے دیتی ہے یعنی وہ بہت سے مظاہر کی توجیح کرے گی قابل اتمنان کر دے گی بعض سوالات اس میں بھی باقی رہ جائیں گے آپ علم کا سفر کبھی ترق نہیں کرتے چنانچہ جب آپ فلسفے کی سطح پر چیزوں کو سمجھتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر بات ہے کچھ سوالات ایسے ہو سکتے ہیں جن سوالات پر ہم بحث مباسہ جاری رکھیں بحثیت مجموعی اس کائنات کا مقصد جب متعین کیا جاتا ہے جیسے کہ احمد جعوید صاحب نے توجہ دلائی تھی تو وہ کسی آمیانہ سطح پر نہیں ہوتا بلکہ ایک برتر سطح کے اوپر ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ان سوالات کو آپ لے لیجئے میں چاہتا ہوں کہ اس پر در آپ تفصیل سے بات کریں لیکن تھوڑی در کے بعد کیونکہ ہمیں ایک وقت پھر لینا تو گرام میں ایک بار پھر خوش آمدیت خوش آمدی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے ان سوالات کا جو خودبائی نے اٹھائے پسلے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ سنجیدہ سوالات ہیں اٹھنے چاہیے اہل مذہب کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے مثال کے طور پر ایک حاملہ عورت کو دیکھیں کہ وہ اتمنان کے ساتھ سویٹر بن رہی ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تو بچہ وجود میں نہیں آیا تو یہ جو پیچھے سے پوری کائنات آپ کے چلی آرہی ہوتی ہے وہ کن مقاصد تک پہنچے گی بعض اوقات در ان مقاصد تک آپ پہنچ جاتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اب ہر چیز اپنے مقام پر ٹھیک بیٹھ گئی تو کائنات پوری کی پوری بھی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جس وقت تمہارے سامنے دوسری دنیا آئے گی تو اپنے اصل مقصد کے ساتھ کھل کے سامنے آجائے گی اس کو ان سے بیان کی ہے باقاعدہ اب اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ہیں جو پروفیسر نے پیش فرمائے ہیں یہ چھوٹے سوالات ہیں یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں دیکھئے دنیا میں اگر چھے عرب لوگ ہیں تو ان میں سے صرف ایک عرب مسلمان ہیں پانچ عرب غیر مسلم ہیں ان کا کیا بنے گا ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ مسلمان پیدا نہیں ہوئے مگر ان کا جنت جانا تو بڑا مشکل ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے یہ سوال پھر ہم احمد صاحب سے بھی پوچھیں گے لیکن دیکھئے بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو یہ پسند نہیں کیا کہ میں اس مذہب میں پیدا ہوں یا اس مذہب میں یا اس ملک میں یا اس ملک میں تو مجھے پھر کس بنا پر آزمایا جائے گا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دنیا صرف آزمائش کی خاطر ہے اور کہ مقصد حیات اس امتحان میں بہتر نمبر حاصل کرنا ہے مگر 80% لوگ اس دنیا اس قرے پر تو اس امتحان